اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک بہت ہی مزیدار ہے اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو ایسے ٹپس دیں گے کہ کس طرح سے آپ ایم سی کیوز کو سالو کر سکتے ہیں جب آپ کو ایم سی کیوز کی رائٹ آپشن نہ پتا ہو تو کس طرح سے آپ سائنٹیفک طریقے سے تکہ لگا سکتے ہیں بہتر آپشن تک پہنچ سکتے ہیں تو اس میں تقریباً پندرہ کے قریب میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا پہلی ساتھ ایسی ہیں جس میں آپ نے زیادہ در چیزیں گیس سے ریلیٹیڈ ہیں کہ کیسے آپ نے گیس کر کے رائٹ آنسر تک پہنچنا ہے اور جبکہ باقی آٹھ میں ہم ڈسکرز کریں گے کہ کن سیچویشنز میں رائٹ آپشنز کونسی ہوتی ہے جو دیفنیٹلی آپ کا ایک قویسن ہوگا اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو انٹی ٹیسٹ کو کرتے ہوئے یا ایم سی کیوز کو کرتے ہوئے اگر بورڈ ایجیم ہو یا انٹی ٹیسٹ ہو لنبا ٹائم ٹیکنگ قویسنز میں آپ کا ٹائمز آیا ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹائم ٹیکنگ قویسن ہے یا جو قویسن آپ سے نہیں ہو رہا وہ آپ کے لا شعور میں رہے گا اور آپ کا لا شعور اس کو حل کرتا رہے گا گو کہ آپ اپنا پیپر اس کو سالف کر رہے ہیں بھر بھی لا شعوری طور پر آپ کا ذہن اس کی طرف رہے گا تو آپ کو ٹائم مل جائے گا اس قویسن کو بہتر دیکھے سے سالف کرنے کا تو جناب اس حوالے سے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایم سی کیو سالف کر رہے ہو اگر آپ کو اس کا انصر نہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے جو لیسٹ لائٹلی آپشن ہے یعنی ایسی چیز جو بلکل آپشن ایسی دی گئی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی دیفرینٹسی آپشن دی گئی ہے آپ اس کو الیمنیٹ کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کی آپشن نہیں ہوگی وہ باقیوں میں سے گیس کریں کہ باقی آپشن میں سے کونسا آپ کا رائٹ آپشن ہو سکتا ہے پھر دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آٹلائرز یا ایکسٹریم ویلیوز ان کو الیمنیٹ کریں کبھی بھی ایکسٹریم ویلیوز آپ کی رائٹ آپشن نہیں ہوتی اگر آپ کو 246 اور 38 دیا گیا ہے تو 38 ایک بہت بڑی ویلیو ہے جبکہ 24 اور 6 قریب بھی ویلیوز ہیں تو آپ کی رائٹ آپشن وہ 246 میں سے کوئی ایک ہوگی 38 اتنا جو ہے وہ پرومینٹ کر کے اتنا کلیر کر کے اگزیمینر کبھی بھی آپ کو رائٹ آپشن نہیں دیتا جو کہ سٹینڈ آؤٹ کرے تو وہ ہمیشہ قریب قریب کی ویلیوز میں سے ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ فیزکس میں خاص طور پر آپ ڈائمنشنز چیک کر لیں یونٹس چیک کر لیں جو آپ سے کوئسن پوچھا گیا ہے اس کے آنسر میں اگزیکٹ یونٹ یا ڈائمنشن کیا ہونی چاہیے تو جن آپشنز کی وہ ڈائمنشن نہیں ہے وہ یونٹ نہیں ہے ان کو آپ الیمنیٹ کر سکتے ہیں پھر ہمیشہ فوٹپرنٹس کو آوائیڈ کریں مطلب اس کا کیا ہے کہ عام طور پر اس رویس یہ کرتے ہیں کہ جن کوئسنز کے آنسر نہیں آ رہے تو سب کے اے ٹک کر دیئے یا اگلے چار کے بی ٹک کر دیئے اگلے کے چار کے سی ٹک کر دیئے تو خاص طور پر پرنٹڈ کوئسنز میں پیپرس میں اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ رائٹ آپشنز جو ہیں وہ قریب قریب کے قویسنز کی ایک جیسی نہ ہوں تو کبھی بھی آپ اپنے فوٹپرنٹس کو آوائیڈ کریں اور خاص طور پر کسی ایسے قویسنز میں اگر آپ الڈ جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے قویسنز کا انسر کیا تھا اور اس کے بعد والے انسر کیا تھا تو اگر دونوں کی سیم آپشن تھی تو اس کی دیفنیٹلی اس سے ہٹکے ہوگی یا اگر ایک کی بی تھی ایک کی سی تھی تو یہ درمیان والے کی یا تو ڈ ہوگی یا اے ہوگی انس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگزیکٹ تو دیفنیٹلی نہیں یہ بات پھر اگر دو اپشنز ایسی ہیں جو سیم ساؤنڈ کر رہی ہیں یا ان کے یونٹ سیم ہیں تو پھر ہائی چانسز ہیں کہ آنسر ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہوگا نمبر سیون ٹپ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ پورا پیپر پڑھیں تو جب آپ پورا پیپر پڑھیں گے تو آپ کو پورے پیپر میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کوئیسن کا آنسر کسی دوسرے کوئیسن میں سے آپ کو مل جاتا ہے کلوز مل جاتے ہیں پھر اب اگلی آٹھ جو ٹپس ہیں ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رائٹ اپشنز ہوتی کونسی ہے اگزیکٹلی ان کیسز میں اگر آپ کے پاس all of the above یا none of the above کی اپشن آ جائے تو پھر 60% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ رائٹ اپشن یہی ہوگی all of the above یا none of the above کیونکہ یہ انہی کیسز میں ایڈ کی جاتی ہے جب تمام اپشنز ٹھیک ہوں یا تمام اپشنز غلط ہوں اگر دو اپشنز آپ کے پاس اپوزٹ آگئے ہیں کسی بھی کوئیسن کے اندر پھر ہائی چانس ہے کہ آنسر بھی انہی دونوں میں سے کوئیسی ایک میں ہوگا اور رائٹ اپشن کے second کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی اگر دو اپشنز آپ کے پاس c اور d اپوزٹ ہیں تو پھر ہائی چانسز ہیں کہ d اپشن جو ہے وہ رائٹ اپشن ہوگی پھر ہمیشہ middle order چوز کریں کبھی بھی extreme value نہ چوز کریں کیونکہ درمیان میں ہمیشہ زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں پھر انگلیش میں خاص طور پر یا انیلیٹیکل پورشنز میں کچھ ایسے questions آتی ہیں ایسی options آتی ہیں جن میں کچھ خاص specific keywords ہوتے ہیں for example usually probably always never تو جو exact strict ended wording ہوتی ہے اس کے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں یعنی always اور never والی statements جو ہیں ان کے رائٹ ہونے کے چانسز کم ہوں گے جبکہ usually probably most of the times ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ right options ہوں پھر یہ بھی survey کیے کہ کون سی option MCQs کے اندر ABCD یا E میں سے کون سی option کے right ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس میں تین situations سامنے آئیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے MCQs ہیں جن میں تین options دی گئی ہیں تو پھر تینوں کے right ہونے چانسز equal ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا لیکن ایسے MCQs جن میں چار options دی جاتی ہیں ABCD تو اس میں high chances ہوتے ہیں کہ right option ہوگی اور اس کے بعد جو second highest chances ہوتے ہیں وہ option C کے ہوتے ہیں A اور D کے options کے chance right ہونے خاصے کم ہوتے ہیں کیونکہ شروع میں آپ کو یہ بالکل end میں stand out کر کے اس کا answer نہیں دیا جاتا اور اگر آپ کے پاس ایسے MCQs ہوں کوئی ایسا MCQ آ جائے جس میں options 5 دے دی گئی ہیں تو پھر آخری option کے right ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ option بڑھائی ہی اس case میں جاتی ہے کہ آپ کے پاس last option میں آ جاتی ہے تو یہ tips tips تھی MCQs میں entry test میں MCQs کو solve کرنے کے لیے board exams میں بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ بہرحال یہ chances ہی ہوتے ہیں آپ اپنی تیاری بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے کریں اور اس کے باوجود اگر آپ کو 3 یا 4 questions آ جائیں جن کے answer آپ کو نہیں آتے تو پھر ان میں آپ 15 tips جو میں نے آپ بتائی ہیں ان کو آپ apply کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ